لاکھوں لوگ تھے بنو میں ان پہ انداد ان فیرنگ کی گئی یعنی کی گئی یہاں پشتون غلام ہیں یہاں بلوچ غلام ہیں جنرل فیض عمید صاحب گئے اس کے ساتھ بیرستر صاحب گئے کوئی مذاکراتی کمیٹی گئی پانچ ہزار لوگوں کو پلیچرخی کے جیل سے ریاہ کر کے لیا گیا یہ سب کچھ یہ جو بتہ اصول کر رہے وہ کیوں ہاں من قائم کرے دکی میں آج دکی بند پڑا ہوا ہے ہزاروں لوگ وہاں بے روزگار ہیں سارے کاروبار بند ہوا ہر نائی بند ہوا سماو لنگ بند ہوا مچ کی صورتیال آپ کے سامنے ہیں خورت صاحب بلوچستان پیس فورم کے زیرے تمام آج کے اس سیمینار کے صدر جناب آجی نوہبزادہ لشکری صاحب پریزیڈیم پر تشریف فرما صحافی عزرات انوان بلوچستان کی بدحالی اور اس میں سیاسی پارٹیوں کا کردار یقیناً بڑا اہم موضوع ہے اس لیے کہ جب پہلی مرتبہ اٹارہ سو چیتر میں سندیمن آیا کوئٹا تو اس نے اٹارہ سو ایٹین سیونٹی نائن میں امیر افغانستان سے گندمک معایدہ کیا اور پھر اٹارہ سو ستاسی میں یکم نومبر کو یہاں چیف کمیشنر صوبہ جسے بریٹش بلوچستان کہا گیا اور کیرو خود کہتا ہے کہ یہ میس نومر تھا برحال یہ صوبہ بریٹش بلوچستان بنایا گیا اور پھر اس کے بعد انگریز کی یہاں کمرانی رہے اٹارہ سو تیرانوے میں ڈیورن لینڈ کینچی گئے اور ان علاقوں پر مشتمل یہ صوبہ بنایا گیا جو علاقے آسائن ڈسٹرک کے طور پر یعنی تفویز شدہ ازلا کے طور پر افغانستان سے کارٹ کر بریٹش بلوچستان یا چیف کمیشنر صوبہ بنایا اس میں شامل کیا دوستو بزرگو انگریز کے خلاف یہاں جد و جہد آزادی کا سلسلہ شروع ہوا یہاں چیف کمیشنر پراؤنس میں اٹارہ سو انیس سو اٹھتیس میں جو پہلی سیاسی پارٹی یہاں بنی گئی میں اس بلوچستان کی بات کر رہا ہوں میں ریاست کھلاک کی بات نہیں کر رہا ہوں اس کا اپنا سلسلہ تھا یہاں جو پارٹی بنی گئی انجمن وطن انیس سو اٹھتیس میں خان عبدالسامت خان چگزی شہید اور اس کے ساتھ باقی دوست ہے اس پہ کافی کتابیں لکھی گئی ہیں اور پھر چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو اس پریس کلب کے ساتھ جو ٹون حال موجود ہے اب میٹرو پولیٹن کارپوریشن ہے یہاں انگریز کا ایک سیلیکٹڈ جرگہ تھا جس کے چپن کے قریب ممبران تھے اور اس میں سات ممبران میوسپل کمیٹی کوئی ٹکے تھے باقی جو سردار سائبان تھے فورٹی سکس چیالیس کے قریب پشتون سردار تھے اور اس میں نواب مری اور نواب اکبر خان بگڑے یہ دو ملا کر کے یہاں انہوں نے چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو ایک سیلیکٹڈ جرگے نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کے سامنے دو سوالات رکھے گئے اور میں خود گاؤں اس بات کا نواب محمد خان جوگزہی صاحب کے بڑے فرزند تھے نواب زادہ جانگر شاہ جوگزہی صاحب بڑے بزرگ تھے میں نے اسے خود سنا کہ یہاں زہد سلیری جو چٹان اور پتہ نہیں کیا آخری چٹان اور دوسرے ناول انہوں نے لکھے وہ آ کر یہاں ان سرداروں پر انہوں نے کام کرنا شروع کیا کہ آپ وہ اسوال دو پوچھے گئے تھے کہ آپ پاکستان میں جانا چاہتے ہو یا پھر اندوستان کے ساتھ برحال اس کا بھی جو ریزلٹ آیا اس شاہی جرگے کے عراقین کا کہ کتنے ووٹ کس پوزیشن پہ پڑے اور کتنے ووٹ جو ہے نا کس پوزیشن پہ پڑے اور اسی طرح پر مارچ انیس سوارتالیس کو کلات ریاست کلات کو پاکستان میں شامل کیا گیا اور جب ون انوٹ بنا تو ون انوٹ میں یہ کوئٹہ ڈیویزن اور کلات ایزے کلات ڈیویزن کام کرتا رہا انیس سو چپن میں اس سے پہلے انجومن وطن یہاں بریٹش بلوچستان میں اور کلات میں اس سو مانگل وہاں پارٹی تھی اور پھر ان پاکستان کے ان نیشنلس کونپرس سیکلر لوگوں نے نیشنل عوامی پارٹی کی تشکیل کی جس میں میر غوثبخص بزنجو خان عبدالسامت خان اچھکزی شہید نواب خیربش وری سردار اطاولہ منگل اور اسی طرح بنگال سے مولانا عبدالحمید باشانی سن سے سائی جی ام سید اور پنجاب سے میاں افتخار الدین اور ہمارے کلات سے ہمارے جو سینئر میر غوثبخص بزنجو اور اس طرح دوسرے اقابرین نے مل کر کے نیشنل عوامی پارٹی بنائی اور اس نیشنل عوامی پارٹی کے مقاس ایک بڑے واضح تھے آج یہاں جو موضوع بھی رکھا گیا ہے کہ بلوچستان میں سیاسی جماعتوں کا کردار اور ہماری پسماندگی ہمارے ان اقابرین نے جن کا میں نے نام لیا ان اقابرین نے پاکستان کے بننے سے لے کر کے اب تک انہوں نے قربانیاں دی جیلے کٹی اور تب جا کر ون یونٹ ڈس انٹیگریٹ ہوا اور انیس سو ستر میں بلوچستان پرومنس پہلی مرتبہ یہ پرومنس وجود میں آیا اور پشتون اور بلوچ پہلی مرتبہ ایک صوبے میں ان کو ملایا گیا جس کی بنا نیشنل عوامی پارٹی میں اختلاف ہوئے ہوا اور خان شہید عبدالسامد خان چکزے نے پشتون خواہ نیشنل عوامی پارٹی بنائی برحال سیاسی نظریات اپنی جگہ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ان اکابرین نے اس کے باوجود اس صوبے کے عوام کے لیے جو جدو جہد کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان میں میں چیلنج دیتا ہوں کہ جتنے یہاں اس پرومنس میں سیاسی کارکن ہیں وہ پاکستان بر میں آپ کو نہیں ملیں گے یہ ان سیاسی کارکنوں نے یہاں جرنل عیف خان جیسے جابر و ظالم حکمرانوں کے خلاف اپنی پوری ان کے دس سالہ دور کو جیلوں میں گزارا ہے یہاں لوگوں کو کونے لگے یہاں اس وقت میسنگ پرسنگ کیے گئے یہاں بلوچوں پر فوج کشی کی گئی یہاں ایک منتخب حکومت اس وقت ختم کی گئی یہاں لوگوں کے خلاف آپریشن کیے گئے حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح آغاز صاحب نے کہا کہ میں حقیقت بیان کروں گا دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہاں روز اول سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو حقیقی سیاستدان ہیں جو عوام کے عوام کے تائید و عمائد سے یا وہ سردار ہے یا وہ سیاسی رہبر و رہنماں ہیں ان کے خلاف دو نمبر لوگوں کو آگے لائے گیا پارٹیاں بنائی گئی آپ نے خود دیکھا کہ باپ پارٹی کس نے بنائی کون اس میں شریک تھے ابھی جو یہ نئی پارٹی بنائی گئی ہے علمکہ بڑے مدبر شخص ہے میری کم از کم یہ توقع نہیں تھی شاید خاکار عباسی صاحب سے مفتا اسماعی صاحب سے لوگوں نے یہاں مجھے بتایا کہ مجھے فون آگئے کہ آپ جا کر کے ان سے ملے ان کے پارٹی میں شامل ہو جائے اب ہر روز نئے تجربے نہیں یہ نہیں ہو سکتا جہاں تک ہمارے سیاسی قائدین کا تعلق ہے ہمارے سیاسی کارکنوں کا ہم نے ہر قدم پر یہاں عوام کساتھ دیا ہے آپ نے دیکھیں جو حقیقی رہبر اور اہنماں ہوتے ہیں وہ ملی شہید عثمان خان کاکڑ کی طرح ہوتا ہے انہوں نے ان کو بتایا گیا تھا ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو اس صفحہستی سے آپ کو ہٹائے جائے گا آپ کی شہادت ہوگی انہوں نے اپنے دس مار دو آزار اکیس کے تقریر میں کہا تھا کہ مجھے دمکیاں مل رہی ہے مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ جو آپ کا بیانیہ ہے یہ بیانیہ ہے اس بیانیے سے پیچھے ہٹے ان کے الفاظ یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں میں اپنی عوام کے ساتھ ہوں میں اپنی سرزمین کے ساتھ ہوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں اگر مجھے کچھ ہوا میرے خاندان کے یا میرے بچوں کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ انٹر سرویسز انٹیلیجنس اور ملیٹری انٹیلیجنس کے ادارے ہوں گے انہوں نے فلور پر کہا ہے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے انہوں نے اپنی شہادت کا ایف آئی آر پاکستان ہاؤس آف فیڈریشن کے فلور پر کھاٹا ہے لیکن آج اس ملک میں چیپ جسس صاحب بھی بیٹے ہیں ہماری بڑی توقعات تھی لیکن آج وہ خاموش بیٹے ہوئے ہیں کوئی سو موٹو ایکسن نہیں جب ایک سینیٹر سینٹ پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شہید کیا جا رہا ہے اور ٹھیک ستانوے روز ستانوے دن کے بعد سترہ جون دو آزار اکیس کو انہیں شہید کیا ان پہ حاملہ کیا اور پھر کراچی میں ایک دو آزار اکیس جون کو ان کی شہادت کا علم ناقصانیہ ہوا دیکھیں جب عوام کی وہ آپ رہبر اور رہنما ہوتے ہو رہزن نہیں ہوں گے آپ رہزن نہ ہو آپ رہبر اور رہنما ہوں انہوں نے عثمان خان کاکر شہید میں کسی کو ایک انچ پیپ بھی انہوں نے نہیں دی تھی کوئی ٹینکی بھی انہوں نے نہیں دی تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ حب سے لے کر کے وندر وندر سے لے کر کے اوتل بیلا وٹ خزدار اور پھر سوراب پھر کلات منگوچار اور کٹکوچا مستنگ لاکھوں لوگوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کی یہ ہوتے ہیں رہبر اور رہنما اور آپ نے دیکھا اس کا جنازہ جب تئیس جون کو لاکھوں لوگوں نے اس کے نماز جنازے میں شرکت کی یہ سیاسی پارٹیاں ہوں گی ان سیاسی پارٹیوں کے پھر لوگ عزت بھی دیتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ساتھ جولائی کو اسلام آباد سیپ سٹی میں ایک نوجوان پشتون شاعر ہے وہ شاعری کرتا تھا شاعری کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو جگانے کی کوشش کی انہوں نے اپنے عوام کو جگانے کی کوشش کی انہوں نے شعور دینے کی کوشش کی اس پہ سیپ سٹی میں عملہ ہوتا ہے گلمن وزیر وہ پھر آپ نے دیکھا اس کے جنازے میں کتنے لوگ آئے کیا آپ روک سکے انہیں آپ نہیں روک پاؤگے یہاں ابھی افتہ پہلے ہمارے کتنے ہزاروں ولوش نوجوان نکلے یا نہیں نکلے کوئی روک سکا کوئی روک سکے گا ہرگز نہیں یہ ان کی بھول ہے جس طرح کرد صاحب نے کہا آپ یقین کریں آپ اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں کہ میں نے اس حوالے سے کتنی قرآدہ پاس کی ہے بالخصوص مائنز اونر کے حوالے سے میں نے اسوال کیا تھا کہ مجھے بتائے جائے کہ مائنز ڈپارٹمنٹ کتنا ٹیکس کتنا ٹیکس وصول کرتا ہے مائنز ڈپارٹمنٹ مائنز اونر سے بتایا گیا کہ ایک ٹن پر ایک سو تیس روپے وصول کیا جاتا ہے اور سالانہ دو عرب روپے صوبائی خزانے میں جمع کیا جاتا ہے میں نے اگلے سوال پوچھا تھا یہ بتایا جائے کہ ایف سی کتنا بتا لیتا ہے مائنز اونر سے اس پہ تو وہ خاموش رہے اب آپ خود اندازہ لگائے کرد صاحب آپ کو پتا ہے کہ مائنز اونر ایف سی کو ایک ٹن پر کتنا پیسہ دیتا ہے چھ سا روپے سات سا روپے آٹھ سا روپے جمع کرے کلکولیٹ کرے سالانہ آپ نے کہا کہ کتنے سالوں میں دس عرب ایک سال میں پندرہ دیس عرب روپے ان کے جیبوں میں نقد جاتا ہے یہاں تجوری ہے اس میں پیسے ڈالے جاتے ہیں یہ میں نے کلکولیشن کی ہے اور اسمبلی کے فلور پر میں نے کہا ہے دوستو بزرگو یقینا بلوچستان کی جو حقیقی جماعتیں ہیں وہ جماعتیں اب بھی اپنے عوام کے ساتھ گڑی ہیں لیکن جو دو نمبر جماعتیں ہیں جنہوں نے جن کو چاونیوں نے جنم لیا ہے یہ جو الیکشن ہوا یہ الیکشن تھا یہ نہ الیکشن تھا نہ سیلیکشن تھا یہ آکشن تھا یہ نلامی تھی مجھے پتا ہے کہ ایک بندے نے دو عرب روپے خرچ کیے اسے کہا گیا رات دس بجے کہ صبح پانچ بجے تک آپ نے ستر کروڑ روپے پہنچانے ہیں ستر کروڑ روپے اور جو صبح پانچ بج رہے تھے محض بیس لاکھ روپے کم تھے ستر کروڑ میں بیس لاکھ تو حکیر سی رقم ہوتی ہے لیکن کہا گیا نہیں بیس لاکھ بھی پورا کرو اور پھر وہ ممبر بنا پوری اسمبلی جو ہے نا وہ آکشن کی اسمبلی ہے نلامی کی اسمبلی ہے اور اس طرح نہیں ہوگا مجھے دیو ریسپیکٹ یہاں یہ ملک دراصل نام تو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان لیکن نہ اس میں اسلام ہے نہ اس میں جمہوریت ہے نہ جسرا میرے دوست نے کہا نہ یہ پاک لوگوں کی وہ ہے سیدھی سی بات ہے کڑوی لگے یا اچھی لگے یہ پنجاب میں بھی ہمارے بہت سارے لوگ مظلوم ہیں درپدر ہیں ان کے فیوڈل لارڈز سے لیکن حقیقت نہیں ہے ملک پنجاب کی سیبل اور ملیٹری بیروکریسی یہ حقیقت ہے آقا صاحب پنجاب کی ملیٹری سیبل بیروکریسی پنجاب کے فیوڈل لارڈز اور پنجاب کے کرپتی سرمائے داروں کی جو کنسورشیم ہے جیسے ہم استعمار کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں وہ کنسورشیم وہ سینٹ یہ یہ ملک جو ہیں ان کی ملکیہ باقی یہاں پشتون غلام ہیں یہاں بلوچ غلام ہیں کس بات کا آپ کے پاس ہے یہ میرے پاس تمام تفصیلات میرے پاس پڑی ہے انرجی سیکٹر میں آپ جائے سی پیک کے کتنے پروجیکٹس ہیں آپ کو پتہ ہے چوبیس سے زائد پروجیکٹ ہے ہمارے پاس چار بھی نہیں ہے چار میں ایک بھی مکمل نہیں یہ کیسا سی پیک ہے کہا جا رہا ہے کہ گوادر اس کا جو ہے نا وہ منبا ہے سوائے ایکسپریس وے کے اور جو پورٹ بنا گیا ہے جس میں جاز لنگر انداز ہوتے اس کے علاوہ بتایا جائے کیا ہے اس میں کتنے مائنز منرل ہے آپ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا زخیرہ ریکوڈک کا آپ کے پرومنس میں ہے کرومائٹہ کوئلہ ہے دنیا کے قیمتی پتر جو پتر آپ اٹھائے وہ اس پرومنس میں موجود ہے تمام ہر چیز یہ صوبہ یہاں لکھا ہے بدحالی یہ یہ صوبہ اتنا رچ ہے اس میں اتنا کربوں کربوں ڈالرز کا پڑا ہوا ہے بلوچستان کی سرزمین ہو یا پشتنخواہ کی سرزمین ہو یہ آپ جو کیل کیلہ جا رہا ہے وزیرستان میں اصل مسئلہ ہے کیا یہ سب لوگ جو آج دہشتگرد ہے جو وزیر علیہ صاحب علیہ امین گنڈاپور نے سی ایپیکس میں کہا تھا کہ میں خود بتہ دے رہا ہوں دہشتگردوں کو اس نے کہا تھا اور مسئلہ کیا ہے یہ لوگ تو سب پلے چرخی کے جیل میں یہ لوگ تھے جب ڈاکٹر اشرف غنی صاحب تھے آپ گئے جنرل فیض امید صاحب گئے اس کے ساتھ بیرستر صاحب گئے کوئی مذاکرہ کی کمیٹری گئی پانچ ہزار لوگوں کو پلے چرخی کے جیل سے ریاہ کر کے لائے گیا اور خود عمران خان صاحب کہہ رہے تھے اب وزیر آزم صاحب کہہ رہے پرصورات وزیر دفاع بڑا منصب ہوتا ہے ڈیفنس منیسٹر ہوتا ہے آرمی چیف اسے سلوٹ کرتا ہے ان کے الفاظ ہے کہ بیس پچیس ہزار لوگوں کو لائے گیا ہے اور ہم سے غلطی ہوئی ہے جب غلطی آپ نے کر دی آپ نے دیشتگردوں کو لائے پورے خیبر پشتنخواہ ان کے حوالے کیا اور آپ جائے کوہات سے لے کر کے کوہات کرد لکی مروت ٹانک بنو ڈر اسمائل خان تمام جو وسطی پشتنخواہ ہے جسے فاترہ کہتے ہیں سابقہ یہ تمام علاقے ان دیشتگردوں کے نرگے میں ہیں اس وقت تمام تھانے وہاں بند ہوتے ہیں مولانا صاحب فضل رحمہ نے خود کہا کہ یہ وہاں پہ کوئی ریٹر آ ڈا گورنمنٹ ختم ہے کوئی حکومت وہاں پہ نہیں ہے یہ دیشتگرد آپ نے لائے اور آج بنو میں جو انہوں نے کچھ کیا کام نے پریشن کیا پانچ تاجروں کو انہوں نے شہید کیا تین دن پہلے لوگ آئے کہ یہ رشید ناصر صاحب ہے وہ عیسیٰ روشان صاحب ہے یہ بلانا صاحب ہے اس کو ہم جانتے ہیں اس کا یہ دکان ہے اس کو آپ نے شہید کیا ہے اور اس کا جنازہ بھی نہیں دے رہے ہو کہہ نہیں یہ دیشتگرد ہے اور پھر کل جب لوگ نکلے لاکھوں لوگ نکلے بنو میں کل بڑا پاسن تھا پشتوں میں کہتے ہیں پاسن یعنی قیام کرنا اپرائزنگ اپ ڈا پیپل فارپیس ان کا نام یہ تا سب نے سفید جنڈے اٹھائے ہوئے تھے پرامن پاسن تھا یعنی پرامن اپرائزنگ تھا لاکھوں لوگ تھے بنو میں ان پہ اندادن فیرنگ کی گئی یعنی کی گئی کتنے لوگ شہید ہوئے زخمی درجنوں لوگ زخمی ہوئے کب تک آپ جس طرح میرے دوست نے کہا کب تک آپ ہماری زبانیں بند کریں گے کب تک آپ لوگوں کو شہید کرتے رہو گے یہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں یہ اپنے آزادی کو بھی خوب سمجھتے ہیں پشتون اور بلوش تو آزادی کی قیمت کو خوب سمجھتے ہیں تو ہم یقیناً بلوشستان کی جو بدحالی ہے وہ اس کنسورشیم کی وجہ سے انہوں نے دو نمبر پارٹیاں بنائیں وہ ہماری لوٹ مار کر رہی ہے یہ سب کچھ یہ جو بتہ اصول کر رہے وہ کیوں ہم ان قائم کرے دکی میں آج دکی بند پڑا ہوئے ہزاروں لوگ وہاں بے روزگار ہیں سارے کاروبار بند ہوا ہر نائی بند ہوا سماو لنگ بند ہوا مچ کی صورتیال آپ کے سامنے ہیں خورت صاحب اور باقی صبح آپ جا کر دیکھیں کیا ترقی ہو رہی ہے سب ایک خوزدار ٹو بسیمہ روڈ وہ جو ہے ناً مکمل ہوا ہے جب میں نے سٹڈی کی آج پورا سی پیک کو سٹڈی کیا انرجی کے منصوبے الگ روڈ سیکٹر کے الگ منصوبے سارا کچھ آپ کا ہے مزہ جو ہے ناً گدر ہو رہی ہے سائیوال جو ہے ناً وہاں پہ جو ہے ناً پاور پروجیکٹ بن گئے ٹٹہ میں بن گیا ہے وہاں جو ہے ناً پتنی تیرہ سو بیس میں گواٹ بجلی وہاں بن رہی ہے آپ کے پاس یہاں کوئی ٹش شہر میں سریاب میں پشتن آباد میں سولہ گانٹے یا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس گرمی میں یہاں پشین کے یہ آغاز ساب بیٹے ہوئے ہیسا روشان ساب بیٹا ہوئے تین گانٹے ان کو بجلی دی جاتی ہے کلات میں تین گانٹے بجلی دی جاتی ہے گیس تو ختم کر دیا ہی لوڈے گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے تو اس کیلئے بغیر ہے اس کے دیکھیں دوست کوئی محجزہ نہیں ہوگا آسمان سے لوگ نہیں اتریں گے ہم نے مل کر کے یہاں جتنے لوگ ہیں چاہے پشتون ہیں چاہے ہمارے بلوچ زوامہ ہیں چاہے ہمارے ہزارہ برادری کے ہمارے سیاسی کارکن ہیں چاہے ہمارے پنجابی اردو سپیکنگ کے ہمارے یام بسنے والے لوگ ہیں ہم نے متحد اور منظم ہو کر بلوچ بھی اپنا متحد ایک محاذ بنائے پشتون بھی بنائے اور پھر پشتون اور بلوچ کا ایک مضبوط محاذ ہونا چاہیے اس کے بغیر اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ورنہ یہ ایک ایک کو مارا جائے گا اس کی ٹارگٹ کیلنگ ہو گئی اس کو گاڑی کے نیچے بم رکھ دیا گیا یہ جو ہے نا قبائلی دشمنی کے بینٹ چڑ گیا ہے ایک ایک سیاسی رہبر و رہنما کو جو ہے نا راستے سے اٹھائے جائے گا جس طرح دوست نے کہا یہ ٹی شٹ والے آ کر کے بیٹے رہیں گے کربو روپے یہ کہا گئے اس سال کا بجٹ نو سو سے اباؤ ہمارا بجٹ ہے اچھا اس میں ڈیولپمنٹ کے لیے انیس ازار ارب روپے کا وفا کی بجٹ ہے ہمارے صوبے کے لیے محض اٹھاون ارب روپے رکھے گئے انیس ازار ارب روپے بجٹ میں اٹھاون ارب روپے اگر ہمارا حصہ بنے نائن پوائنٹ زیرو نائن انیف سی ایوارڈ کے تحق بھی ہمارا حصہ جو انہیں ایک سو تیس ارب روپے بنتا ہے صرف میں پی ایس ڈی پی کی بات کرتا ہوں انہوں نے صرف محض اٹھاون ارب روپے رکھے اور پھر انیف سی ایوارڈ کا فارمولہ ایٹھو پرسنٹ آبادی کو پنجاب پنجاب تو اور آبادی بڑھائے گی اس لیے کہ ان کو جو انہیں آبادی کے تناسبے اب جو انہیں اکاون اشاریہ زیرو سیون پرسنٹ ان کو مل رہے ہیں انیف سی ایوارڈ میں ہمیں نائن زیرو نائن پوائنٹ زیرو نائن ایسا مل رہے ہیں وہ آبادی بڑھ رہی ہے ہم جو انہیں آبادی ہماری گٹ رہی ہے ہم اکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے پنجاب کے دس کروڑ آبادی میں روڈ آکسیڈنٹ میں دو سال میں چار آزار لوگ مر گئے تھے ہماری ایک کروڑ بیس لاکھ کی آبادی میں نو آزار لوگ جو ہے نا یہاں روڈ آکسیڈنٹ میں مرے اس ہفتے جو ہے نا پندرہ سے بیس لوگ جو ہے نا روڈ آکسیڈنٹ میں مرے یہ ہماری سڑکوں کی حالت ہے کوئی آپ کے پاس موٹر وے نہیں ہے یہ ساری شعرائے جو ہے نا کوئیٹا خوزار کراچی چاہے جوب یہ قاتل شعرائے ہیں اس پہ اتنے نوجوان مرے تو صوبائی بجٹ کا یہ حال ہے اس غریب صوبے کا جتنا یہ بجٹ ہے چوراسی عرب روپے انہوں نے ہم نوامان کے لئے رکھے کس کے لئے رکھے ایف سی کے لئے رکھے چوراسی عرب روپے اور پھر روڈ اور کرپسن کے لئے رکھے ہیں کوئی چون عرب روپے سڑک اور نالی کے لئے تاکہ یہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے ایک ایک عرب روپے چون عرب روپے تو یہ وصول کریں گے نا اسے آپ توقع نہ رکھیں آپ سڑکے بنیں گی روڈ بنیں گے یہ سارا جو ہے نا جنہوں نے خرچ کیے ان کے پاس جائے گا باقی آپ کو ہیلتھ اٹھا کر دیکھیں آپ کے پاس پبلک سیکٹر یونورسٹیاں جو ہے نا کیمپس لے کیمپسز لے کر کے تیرہ اور چھ سات کیمپسز ہے صرف محض پانچ عرب روپے رکھیں پورا چار مہینے ہمارے یونورسٹی ٹیچر جو ہے نا بلوستان یونورسٹی اور بیوٹم کے وہ سڑکوں پہ رہے چار مہینے اور حالت یہ تھی کہ ایک چھوٹے سے مزدہ میں جس میں تیس ٹوڈنٹ آتے وہاں ستر بچے جو ہے نا وہاں ٹھونس دیا گئے بچوں کو ہلتیاں آ گئی بچے گر گئے اور جو ہے نا بچے مر گئے یہ کبھی ہوا ہے اس طرح یہ صورتحال ہے بہرحال مجھے خوشی ہے نوحفظہ صاحب نے جس طرح میرے دوست نے عمر بلوست صاحب نے کہا کہ بڑا گٹھن سا معاول تھا بہرحال یہاں ہم جلسے بھی کرتے جلوس بھی کرتے ابھی بھی آج اس کے بعد یہاں پریس کلب کے سامنے ہم عوامی نیشنل پارٹی اور پرشتنخواہ نیشنل عوامی پارٹی اور نیشنل ڈیموکریٹک مومن محسن داور صاحب والو کی ہماری پارٹی ہے بنو کے جو واقعہ ہوا ہے جو افسوسناک ہے جو قتل عام ہوا ہے اس کے خلاف ہم نے ابھی پریس کلب کے سامنے جلسے کے اعلان بھی کیا ہے جب آپ یہاں سے فارغ ہوں گے آپ بھی آ جائے ہمارے ساتھ دوسرے میں شرکت کریں میں ایک بار پھر آپ لوگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص کر بلوچستان پیس فورم کا کہ انہوں نے بڑے سینئر ہمارے دوست جمع کیے بڑا یہ گلت ہو ہے موضوع بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کی ہو رہی ہے اور سیاسی جماعتیں نیچے بیٹھی ہوئے صافی سب اوپر بیٹھے ہوئے اور آمی جو ہے نا میڈیا میں کوریش دیکھیں یہ کوئی ہے آپ کا ایونٹ جو ہے نا میڈیا میں نہیں آئے گا کوئی چینل جو ہے نا قومی نیشنل چینل جو ہے نا رات آپ دیکھیں گے تھک جائیں گے آپ کی آنکھیں کہ ابھی نوافزادہ صاحب اس میں نظر آئیں گے یا جو ہے نا کوریش صاحب یا انور ساجیدی صاحب کوئی نظر نہیں آئے گا کتنے واقعات ہوئے ایک جلسہ آپ کا دکھایا ہے آج تک ان میڈیا نے ان چینل نے جو اتنے بڑے بڑے یہاں پڑے ہوئے اصل میں یہ بیچارے بھی کڑے تھک گئے یہ بھی تھک جاتے علاقہ ان کی ضرورت ہے بھی نہیں کیونکہ یہ دکھایا نہیں جاتا ہے ان کی بھی مجبوری ہے کہ مالک بیٹے ہیں وہ جو ہے نا رینکنگوں دیکھتے ہیں لہٰذا یہ صبح کو چاہے یہاں جو بھی مرے زندر ہے جلے کوئی بھی کرے کوئی یہاں پر جو ہے نا میڈیا کنٹرول ہے تو یہ فالتو میں تو ان سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں ہمارے جو دو صبح سے یا چھے تین چار گھنٹے سے یہاں کڑے ہیں برحال میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں پرشتنخواہ نشتل عوامی پارٹی کو موقع دیا میں اپنے پارٹی کے چیئرمین جناب خوشال خان کا کرو کی جانب سے اس کی شریعت چیئرمین جناب مختار خانی اسوزائی کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کامیاب سیمینار پر اتنی گرمی کی باوجود ہمارے دوست پیٹے ہوئے بہت بہت شکریہ بڑی میروانی